بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاپ نام سے جو نہائیتی رحم کرنے والا ہے اور بے شک عزق زلت اور رزق میرے اس پیارے رب کے ہاتھ میں میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے پیر صاحب کے والد صاحب بیمار تھے ہیں باوجود اس کے یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ آج ہمارے اس پینڈال میں تشریف لائے ہیں انہوں نے جانا ہے تو میں کوشش کروں گا بات کو شارٹ سے شارٹ کروں میں پیر صاحب آپ کا انتہائی شکر گزاروں کیونکہ یہ پینڈال سجا ہوا ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم کی ہے کہ ہمارے چند دوست سینٹیشن ڈریکٹریٹ سے حارون صاحب ناصر بھٹی صاحب انیل ریاض صاحب انیل صدیر صاحب شہزاد صاحب کاشف جان صاحب وحید مسیح صاحب رمیز صاحب عظیم صاحب یونہ مسیح صاحب اور آصف مسیح صاحب انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم ریٹائر پرگیڈ کو چھوڑ گے فاشا صاحب ابھی سے آپ کے بازو بنیں گے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ جلیں تاریہ بجاگ ان کو ملکم کردے یہ دوست ہمارے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں شکریہ میں انشاءاللہ آخر میں سب کا عدا کروں گا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میں شیر سے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا اور مجھے کیا دبا سکے گا تو طاقتوں کا پالا میرے جو مخالف ہیں چودری یاسین صاحب ان کے بارے میں یہ شیر میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ بڑا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سیڈی اے کا لیڈر ہوں میں بہت بڑا مستقبل ہوں تو ان کے بارے میں میں اس شیر کو اقتطام کروں گا کہ چودری یاسین تجھے اپنی ذات کا غم تو غروب ہو رہا ہے عزت کمال پاشا انشاءاللہ تلو ہونے والا عزت کمال پاشا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سب سے پہلے میں اپنے بھائی یاسر عباسی صاحب کو سیڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ میں شامل ہونے پر دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا کی قسم یہاں پہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں سویل ستی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور علاقائی موززین بھی ہیں اور سیڈی اے کا مزدور بھی بیٹھا ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونین ازم ہو یا قومی سیاست ہو اگر اس کو آپ حلالی طریقے سے کرو تو خدا کی قسم یہ محمدی اور حسینی مشن ہے یہ محمدی اور حسینی مشن ہے وہ کیا ہے کہ یونین ازم کے اندر آپ نے اپنے بچے کے پیٹھ کا نوالا مزدور کے بچے کے موہ میں ڈالا تو وہ یونین ازم ہے آپ نے اپنی خواہشات آپ نے اپنے مفاد آپ نے اپنے خاندان آپ نے اپنی ذات کو پیچھے کرنا ہے اور اس غریب کی خدمت کرنی ہے جس کی جوتیوں کے صدقے ہم لیڈر بنتے ہیں ہمارے نعرے مارے جاتے ہیں یہ میں آج کرزدار ہو گیا ہوں باسی صاحب آپ کا یہ کنوپیاں یہ کرسیاں یہ ہار یہ پتیاں اور جب مزدور ہم پہ نچھاور کرے اور جیتنے کے بعد ہم تین انگلیاں کر کے پوٹے ان سے ہاتھ ملائیں ان کے بچے کی بھٹی کے پیسے مانگیں ان کو سی بی اے کے دفتر میں نہ گسنے دیں ان کے جائز کاموں پہ ان کی ایڈیاں گسوائیں یہ کوئی یونین ازم نہیں ہے میں اس کو پیدا گیری کا اٹا کہتا ہوں یونین ازم میرے والد نے کیا سی ڈی اے کے اندر اور آج بارہ سال ہوگے ان کو اس دنیا سے گے ہوئے آج بھی سی ڈی اے کے مزدور میں پاشا بستا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے اس ادارے کو پینچن کروائی یہ سوچا کہ سی ڈی اے کا مزدور ننگی تلوار کے نیچے نوکری کرتا ہے صبح نوکری پہ آتا ہے شام کو اس کو سپروائزر کہتا ہے یہ تیری دیاریے چل نکل یہ بھی نہیں اس کے لیے سی ڈی اے اسپتال کا قیام کیا کہ ہاری بیماری کی اندر میرا یہ مزدور کا جائے گا اور پھر سب سے بڑی چیز سر کے اوپر چھت ہوتی ہے کوارٹر الارٹمنٹ کوٹے بنوائے اوہ ہم تو وہ لوگ ہیں میرے پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ لوگ زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں اگر اقتدار چلا جائے یہ جو نفسہ نفسی کا دور چل رہا ہے اس کے اندر سگا بھائی سگے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے اور سی ڈی اے ایمپلائیز یونین پاشا گروپ نے سی ڈی اے کے مزدور کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا ہم نے ایچیٹ کا قبرستان مسی برادری کے لیے الگ بنوایا مسلمانوں کے لیے الگ بنوایا سات کفن دفن کے پیسے بھی بنجھوڑ کروایا سی ڈی اے کائز یونین پاشا ساڑھے چار ازار برتی کروای چھپی سو بندہ ریگولر کروایا چھتی سو پلوٹ دیئے اور میں اپنے اس علاقے کے موززین اپنے بھائیوں جو لوگ اس مداری کے ساتھ چلتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک انکوائری مجھے اسلام آباد میں دکھا دو کوئی ایک دفتر مجھے اسلام آباد میں دکھا دو جو اس نے آپ کے لیے بنایا ہو ہاں ایک کام کیا ہے اس نے کہ بہویں بیٹیاں داماد سارے کے سارے گیار کانونی سیڈیے میں برتی کروایا ایک مڑی چاچی بار ہے ایک مڑی چاچی بار ہے واقعی چھوڑیا کوئی نہیں ہر کام کا ریٹ لگایا پیر صاحب آپ آج دعا کروائیں گے اور بلی اللہ کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے میں اللہ سے آج بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے سیڈیے کے اندر کہ یار قبر کے بھی پیسے ہیں جب کوئی مزدور مر جاتا ہے تو یہ ٹکے مار فون کر کے کہتے ہیں جی دیاری آئیے دیاری اس کی قبر کے انٹو کے پیسے مانگتے ہیں اس کے کفن دفن کے پیسے نہیں چھوڑتے اس کی بیوہ کے فنڈ کے پیسے نہیں چھوڑتے اس یتین کے بچے کی برتی کے پیسے نہیں چھوڑتے یہ کوئی یونین نظم ہے کہاں سے مزدور کا بچہ برتی ہوگا کہاں سے اس کو پلائٹ ملے گا کہاں سے اس کی پروموشن ہوگی کہاں سے یہ ادارہ ٹھیک ہوگا جب آپ کا لیڈر آپ کا وفادار ہوگا جب آپ کا لیڈر آپ کا نعرہ لگائے گا اور جب ووٹ ہمیں مزدور دیتا ہے عزت ہمیں مزدور دیتا ہے کندے پہ ہمیں مزدور اٹھاتا ہے تو پھر نعرہ بھی تو سیڈیے کے مزدور کا ہونا چاہیے نا ووٹ آپ سے لیں نعرے آپ سے لگوائیں پوسٹر بینر آپ سے چھپوائیں اور جیتنے کے بعد آپ کے پسینے سے ہمیں بدبو آنا شروع ہو جائے سی بی اے کے دفتر میں ٹھیکے داروں کا راج لگ جائے ایسا انشاءاللہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا میں جس کا بیٹا ہوں میں دس یارہ لاکھ روپے تنخواہ انگلینڈ سے چھوڑ کے میں نے کوونٹری انیورسٹی برمنگم سے ایم بی اے کیا ہوا ہے میں وہ نوکری چھوڑ کے میں وہ زندگی چھوڑ کے مجھے تو کوئی کمی نہیں تھی میرے بچے انگلینڈ کے ٹاپ سکولوں میں پڑھ رہے تھے میں ٹاپ کلاس جاب کر رہا تھا میں اگر آج اس میدان میں کھڑا ہوں تو دلیل سے کھڑا ہوں عزت اطمال پشا عزت اطمال پشا اور وہ دلیل ایک ہی ہے کہ سیڈی اے کے مزدور کا بچہ زندہ بات سیڈی اے کے مزدور کے پلات زندہ بات اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر کا اختتام شکریہ ادا کر کے کروں گا کیونکہ پیر صاحب نے جانے ہیں ان کے بزرگ بیمار ہیں دعا بھی کروانی ہیں میں صرف میرے بھائیوں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیلٹ ہے خطہ پٹھوہار اس میں آپ کے کچھ جائز اگوک ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے لیکن وہ آپ کو نہیں مل رہے اس سے آپ کو دور رکھا جاتا ہے میں وہ جنگ بھی آپ کی لڑنے کو تیار ہوں میں اس میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں اور سی ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے اسلام آباد کا ہر لیاز سے مائی باپ ہے کوئی بھی کام ہو وہ سی ڈی اے میں پڑتا ہے تو آج اس بیلٹ پہ دربار نیک ہستی ہمارے پاس ہیں چنپیر بادشاہ سرکار ان کے قریب کھڑا ہوں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کی قسم میرے چیرمین ساگر عباسی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے ریفرنڈم سے پہلے ہی ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے اس پاری محول ہی ہو رہا ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ پوزیشن کو چھوڑ کے سی بی اے کو چھوڑ کے لوگ آپ پوزیشن میں شامل ہو رہے ہیں آزری گھر آزری کا مفاد ہوتا ہے پروموشن کا مفاد ہوتا ہے یہ کون سا دور ہے کہ جس دور کے اندر مزدور اقتدار والوں کو چھوڑ رہا ہے اور آپ پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یہ تلیل ہے چیز کی عزت کمال پاہ شاہ بھائی کھانا پڑا ہوئے تو آواز لگا لیں عزت کمال پاہ شاہ میں میرے بھائیوں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرا چھوٹا بھائی شباز کیانی بھی یہاں موجود ہے یا نہیں ہے اللہ اس کو بھی زندگی دے پسلے الیکشن میں اس نے بھی بڑی محبت ہمارے ساتھ کی اللہ اس کو سلامت رکھے میں اپنے بڑے بھائی سوہیل احمد ستی صاحب ڈپٹی کنوینئر اسلام آباد پاکستان تریقہ انصاف میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں اپنے بڑے بھائی جو مجھ سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جیسے کوئی سگا چھوٹا بھائی ہوتا ہے میں سائی بابر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں موجود ہیں یہ بیٹھے ہیں اس الیکشن میں جہاں ساری دنیا میرے مدے مقابل کھڑی ہوگی تھی میرے اس بڑے بھائی نے مجھ پہ شفقت کا آت رکھا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شبیر صاحب کا موسیٰ عباسی صاحب کا یاسر عباسی صاحب کا احسان الاکستی صاحب کا راجہ ادنان ریاض صاحب کا بالخصوص سائی ادنان صاحب کا علی رحمان خان صاحب کا گل نواز عباسی صاحب کا عمران گور عباسی صاحب کا اور بڑی محبت سے نمبردار صاحب کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پہ ملاقات ہوئی تھی نمبردار شرافت صاحب کا انہوں نے بھی بڑی محبت دی اس کے علاوہ کوئی نام اگر مس کر گیا ہوں تو وہ اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو لوگ نراز ہو جاتے ہیں کوئی نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے پہلے ہی رہ سفیر صاحب جنہوں نے یہ خوبصورت جگہ ارینج کی اس پروگرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے محبیر علی گلانی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج وقت نکالا دس یارہ دن سے آپ مصروف تھے اپنے والد صاحب کی وجہ سے لیکن آج آپ یہاں آئے انشاءاللہ تعالی آپ جتنے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ عزت کمال پاشا اقتدار میں آیا اگرہ سی بی اے پاشا گروپ کا آیا تو خدا کی قسم آپ کے بچوں کی ذمہ داری آپ کے حقوق کی ذمہ داری انشاءاللہ سی ڈی اے میں پاشا کے سنگ ہوگی اور غیر مشکل ہوگی انشاءاللہ یہ کچھ دوست ہیں جن کی آسر میں نہیں کرنی ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ بات میں کرنے پیدے پیش